مصطفیٰ میں صدا دے رہا ہوں بارسِ عدو رومی جامعیوں بزادی آپ یہ سن کر استقبال کے لئے ہاتھ گم کر دیں گے کہ رئیس المبادقی رئیس القلام تکجمان حقیقت تکجمان آل سنر تشریف ساتھے ہیں حضرتِ آرامہ درزادہ محمد رضا ساتھ سب وستفائی آپ تشریف سائے اپنے منفضاتِ آدھیا سے ہمارے قدوب و ازہان کو منفض دے نارائے نابی نارائے نیسا نارائے نیسا نارائے نیسا نارائے نیسا نارائے نیسا سبحان اللہ سبحان اللہ ان گلندیوں سے سرپراز ہوئے کہ جو کسی اور کا مقصوم نہیں ہے یہ با ذہن میں رکھنی کہ میراج میرے اور آپ کے آقوں مولا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا بوجھ رہا ہے سب سے بڑا موجزہ جو حجور کو عطا ہوا وہ موجزہ قرآن ہے موجزہ ایسے خرقِ عادت عمر کو کہتے ہیں جو نبی کی صداقت کے لئے اس کو عطا ہوتا ہے اور اس کی نذیر دانا ممکن نہیں ہوتی اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہر دور میں جو موجزہ اس وقت کے نبی کو دیا گیا وہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں اور ان کے دوار کا بانکپن دیکھیں اور آپ کو ایسا ہی اندیں مثال کے طور پہ جب سنت کا عروج تھا اور لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا اور پھر اس کے ضروف اور دیگر چیزیں بنائی جاتی تو اس زمانے میں حضرت تعود علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا شکریہ اللہ علیہ وسلم کیونکہ لوہے کی سنت عروج پر تھی تو موجزہ اس کو بھی ہی کر دیا گیا جب جادو گری کا فن پورے عروج پر تھا اور گھر گر جادو گر پائے جاتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معارضے کیلئے جادو گری بلائے گئے تو جب جادو گری اپنے بانکپن پر تھی تو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی اثار دیا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا کبھی بڑا ہو جاتا تھا کبھی پتے چھاڑتے کبھی بکریاں مانگتے کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے رات کو روشنی دیتا اور ضرورت پڑی تو اجتہا بنا گیا منوں کنوں پھینکی ہوئی رسیاں نگل لیتا ہے سمٹتا ہے تو اسا کا اسا نہ قد بڑا نہ وزن بڑا نہ حجب بڑا کیونکہ دور جادو گری گا تھا جو موجزہ دیا گیا وہ اسی کبھیل کریا جب پتھوں کو تلاش کر کے ضروف بنائے جا رہے تھے مقانات تعمی کیا جا رہے تھے تو حضرتِ صالح علیہ السلام نے انہیں پتھوں سے زندہ اونٹ نہیں نکال کر دکھا حال دور میں دیکھ لیتا ہے جب محوشوں کے تذکرے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین لوگوں کے دل لوٹ رہا تھا اور مصر کے کچھا اور بازار حسن کے جنگوں سے چمک رہے تھے اللہ نے اپنے نبی حضرتِ یوسف علیہ السلام کو موجزہِ حسنہ تھا اور پھر جب ان کا چراغ روش ہوا تو سارے دیئے بوجھے جنہیں ناز تھا وہ انگلیاں کٹتے ہوئے دکھائی تھے طبعی یونانی جب پوری انوج پہ پہنچیں حکیم جالی نوس، حکیم پکرات، حکیم سکرات، حکیم افلاتون اور بڑے بڑے طبعہ یونانی جب اپنے فن کا لوحہ محوائے گیا اور ہر مرز کا علاج ریفت کر دیا تین امراض کا طبعہ یونانی میں علاج نہ ہو سکا مادرز آدم نے کہ ہنکھوں میں روشنی بس ہوتے تھے کوڑی کے جسم کو شفاہ نہیں گئے سکتے تھے تیسرا موت کا علاج کر دیا تو جب طبعہ یونانی اپنے پورے علوج پر آئی تو ان تین امراض کا علاج ان سے پھر بھی نہ ہو سکا تو اللہ نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں مرضوں کا علاج دے کر رہے تھے وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھرتے شفاہ ہو جاتی نابینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے روشنی آ جاتی ملتے کو ٹھوکر مارتے وہ ٹھٹکے باتیں کرنے لگتے اب جب میرے اور آپ کے آپ کو مولا تشریف لائے ہیں تو یہ سبان و بیان کا دور تھا ایک سے بڑھ کر ایک قدیم شائر سخن بار وہاں موجود تھا اور اگر کوئی شائر نہیں تھا تو اس کو اس فن سے عاشنائی ضرور تھے خواتین کو بڑے بڑے اشارے آگئے تو جب سخن وری کا جدو سرچڑ کے بول رہا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا موجودہ قرآن اطاع اور پھر بطور چیلنج ان کے سامنے پیش کیا لاؤ اس کی مثل ایک صورتی لائے اور وہ نہیں لائے آل اتقان کی علوم القرآن میں امام سیوتی نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کی مثل لائے جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتیں آسان کام کر لیتے ہیں لیکن ممکن نہیں اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اگر لائے جانا ممکن ہوتا اور بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتیں امام سیوتی نے کہا ہے تو دورِ موجود کے اندر کتنے مستشلک ہیں جو پیداشی عربی ہیں رسائل اور جرائل نکال ہیں تو وہ یہ ہمت کریں اور سارے جڑ جائیں قرآن کا دعویہ تین آیات پر مشتمل ایک صورت لے کے آئیں لیکن وہ کل بھی نہیں لازم کہ آج ہوں ہی لازم آتے ہیں اور آج اگر وہ لاسکتے ہوتے ہیں تو ٹیلی جو